السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو مقدمات الحمدللہ دائر ہو چکے ہیں اس میں سے دو مقدمات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دارو قضا واقعاتاً وقت کے اہم ترین ضرورت ہے اور دارو قضا کے افتتاح کے بعد سے ہی دارو قضا کے افتتاح دارو قضا کے تعلق سے مبارک باتیوں کا سلسلہ بھی قائم ہے اور دارو قضا کے قائم ہونے کے بعد مسلمانوں میں اہل ٹوک میں بے پناہ خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور دارو قضا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے بلکہ فریضیں محکمہ ہیں اور ایسا فرض ہے جس کو ادا کرنے کی ضرورت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی الحمدللہ ٹونک جو شریعت کا گڑھ رہا ہے اس میں آج دارو قضا قائم ہو چکا ہے اس دارو قضا میں آپ اپنے گھرے لوں مسائل طلاق ہے خلاہ ہے وراست ہے جائدات کی تقسیم ہے ایڈوپشن ہے گود مینے کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل آپ دارو قضا میں حل کر آ سکتے ہیں دارو قضا میں کامیابی کی علامت یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم از کم ایک ہزار سے زیادہ وزیٹرز آ چکے ہیں الحمدللہ عورتوں کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں عورتوں کو مردوں کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں اور ہر شخص کو اس کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں اور یہاں مسالحات کروائی جا رہی ہے معاملات کو حل کرائے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں امت میں ایک اتمنان کی اتمنان کا احساس فیدہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس دارو قضا کو تعدیر قائم فرمائے اس کی سرپرستی عزبور صحیح صاحب فرما رہے ہیں عزبور عمر صاحب فرما رہے ہیں مسلم پرسلہ بورٹ آل ایڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے ذمہ داران فرما رہے ہیں اس کی سرپرستی میں ہی ٹوپ میں دارو قضا میں قاضی مسلم پرسلہ بورٹ کے طرف سے قاضی رحمت اللہ صاحب متعین کیے گئے ہیں جو اپنے فرائض بہت سے خوبی انجام دے رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشتی میں یہاں پر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے آپ حضرات سے اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے مسائل کو دارو قضا میں لے کر آئیں تاکہ آپ کے مسائل بھی کم خرچ پر جلدی فیصلے ہو سکے اور آپ کے مسائل بھی بہت سے خوبی قرآن و سنت کی روشتی میں حل کیا جا رہا ہے جزاکم اللہ خیر آسل جزا اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب میں اتحاد و اتفاق بیدہ فرمائے آجی